ساف پانی سکینڈل راجہ کمرو سلام اور وسیم اجمل مزید چودہ روزہ جوڈیچرل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا مزید جانے گے محمد سکلیند جاوید سے سکلیند جاوید آگاہ کی جائے گا تفصیلات سے یہ تصاف دالت کے جائج نجمل حسن نے ساف پانی کمپنی کیس کے سابق چیئرمن انجینئر راجہ کمرو سلام اور سابق سی او ساف پانی وسیم اجمل کو چودہ روزہ جوڈیچرل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا ہے عدالت میں دونوں ملزمان کو ستائیس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے آج عدالت کے روگرو اس کیس پر سماعت ہوئی تو ابھی ملزمان کو عدالت کے روگرو پیش نہیں کیا گیا تھا تاہم نئے پروسٹیوٹر وارث علی جنجوہ اور وسیم اجمل کے وکیل میاں علی سبان ویراد کمرہ عدالت میں موجود تھے عدالتی حکم پر انہوں نے آرگو شروع کیے تو عدالت میں ان کے دلائل سننے کے بعد ان کو چودہ روزہ جوڈیچرل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا میاں علی اشفاق کا کہنا تھا کہ ارسالی سبس کے جسمانی ریمانٹ کے بعد بھی ملزمان سے کچھ بھی برامت نہیں اعتقا اور محب اس حوالے سے کوئی بھی پروگرس پیش کرنے میں ناکام رہی ہے لہٰذا ملزمان کو جوڈیچرل ریمانٹ پر جیل بھیجوا جائے جبکہ میپ کی طرف سے کہا گیا کہ ملزمان کا مزید جسمانی ریمانٹ دیا جائے کیونکہ ابھی ان سے بہت باتوں کے حوالے سے تحقیقات کرنی ہیں تاہم عدالت میں وکلا کے دلائل سننے کے بعد ان کو چودہ روزہ جوڈیچرل ریمانٹ پر جیل بھیجوانے کا حکم دے دیا ملزموں کو ستائیس اگست کو دوبارہ پیش کیا جائے گا شکریہ سکلین جاوید آپ کا